السلام علیکم کیسے مزاج ہیں عمومی طور پر مجھ سے بہت سے دوستوں نے ایک سوال کیا اور مجھ سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ جب بھی ہم انٹرویو کے لیے امریکل کے امیگریشن کے لیے ویزی کے لیے یا ڈی ایس ون سکسٹی کا فارم فل کرنے کے بعد جب ہم ویزی کے لیے اپلائی کیا ایک مختصر سا انٹرویو ہوا دو تین سوال ہی پوچھے اس کے بعد ایک یلو چٹ ہمارے حوالے کر دی گئی اور وہ ویزی ان نے کہا کہ ہم نے آپ کا ریفیوز کر دیا اور وہ کہتے تھے پتہ معلوم نہیں وہ ہم سے کیوں خائف تھے کہ انہوں نے ہمارا ویزی ہی ریجیکٹ کر دیا اور آج اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے آپ کا ویزی اور آپ کا انٹرویو اور ڈی ایس ون سکسٹی کا کیا اہمیت ہے اس کے بارے ہم ہم آج آج کی گفتگو ہے تو ایگروفر پیچ پر جو ڈی ایس ون سکسٹی ہوتا ہے آپ نے فنگر پرنٹس کے ساتھ کے وقت پاسپورٹ کو دیتے ہیں آپ تو ویزی آفیسر اسے سکین کرتا ہے بعد میں اس کا بہت بغور جائزہ لیتا ہے اس کے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے وہ ان تمام کوائف کا جائزہ لیتا ہے جو آپ کا انٹریسٹ ایوری ہوتا ہے اور اسی میں ہی آپ کا ایک ویکنس ایریا بھی ہے وہ اس سلسلے میں بھی چند سوالات تیار کرتا ہے ڈی ایس ون سکسٹی اہم ترین ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو ویزی کے حفظول یا ریفیوزل کا آپ کا سبب بنتا ہے یا تو اس میں آپ کا ویزا ایکسپٹ ہو جاتا ہے یا ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے اسی ڈی ایس ون سکسٹی کے ذریعے اس ویزا ایشفنگ اتھارٹی یا اوفیس سے آپ کے ویزے کے بارے میں چند ہی لمحوں میں فیصلہ کر لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس تفصیلی انٹریو کے لیے آپ کے لیے ان کے لیے وقت نہیں ہوتا کہ آپ کا مسلسل وہ کوئی تفصیلی انٹریو لیتے پھرے آپ نے جو کوائف میں مضبور ٹائز اپنے منچن کیے ہوتے اس کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے وہ آتا ہے فوراً ان کمزور ٹائز کی طرح اور ان کمزور ٹائز کو دیکھ ہی اپنا ذہن تیار کر لیتا ہے اس کو آپ کے بارے میں پریزیوم کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی منٹر میں آپ کو پریزیوم کر لیتا ہے آپ کے بارے میں وہ آپ کے اس ویک ایریا جس میں آپ کی شخصیت کا آیاتہ ہو رہا ہوتا ہے کے بارے میں بلکل صحیح اندازہ وہ لگا لیتا ہے پھر انہی میں سے وہ سوال کا انتخاب کرتا ہے ویزا ایشنگ افیسے ویزا انٹریو سے پہلے تین وجوہات کی بنا پر اپنا ذہن فوراً تیار کر لیتا ہے کیا آپ کو ویزا ایشنگ کیا جائے کیا آپ کو مسترد کر دیا جائے ریفیوز کر دیا جائے پہلی ریزنگ ان کی ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی پہلے امریکہ کا ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا اور آپ کا ویزا کیا کبھی ریفیوز ہوا تھا امریکہ کے اور وہ ساری معلومات وہ کٹھی کرتا ہے اور یہ بھی کہ آپ کا ویزا کس وجہ سے آپ کا ریفیوز ہوا تھا اور اب آپ نے جو دی وان سکسٹی کا فیل کیے ہیں درج کیے ہیں کیا وہ کنڈیشن اس کنڈیشن سے مختلف ہے کہ یہ بلکل اسی انداز سے سامنے آ رہی ہے اور دوسرا وہ معلومات وہ انفرمیشنز ہوتی ہیں جو امریکن ڈیٹا بیس سسٹم پہ جو جنریٹ ہوتا ہے آپ کے بارے میں جہاں سے آپ کے بارے میں پاپس یعنی کنفیوزنز کریئٹ ہو ڈیفرنسز کریئٹ نظر آئے ایک فرق نظر آئے وہ فوراں اس پر ہاتھ لکھ لیتا ہے اس کو پکڑ لیتا ہے وہ اس کی نشاندہ ہی اس کو ہو جاتی ہے جس سے آپ کا ویزا جو آپ نے درخواستی ہوتی ہے اس پہ وہ ریفیوز ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور تیسری بڑی اہم وجہ یہ ہے آپ کے کسی عزیز نے امریکہ میں آپ کے لیے ویزا امیگریشنز کا لیے اپلائی کیا ہوا ہے اور آپ کی امیگریشن پیٹیشنز زیر علتوہ ہے پینڈنگ ہے یا آپ کے کسی بلڈ ریلیشن نے بھائی نے بیٹے نے کسی نے بھی بیٹی نے آپ کے لیے اپلائی کر رکھا ہے امیگریشن کے لیے اور آپ کو انوائٹ کر رکھا ہے اور آپ کی درخواست ابھی زیر علتوہ ہے ابھی اس کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ عمومی طور پر کچھ وقت لگ جاتا ہے اس کے امریکہ میں جب آپ آپ کو بلڈ ریلیشن آپ کے لیے اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے فیصلے میں کچھ وقت لگتا ہے درکار ہوتا ہے لیکن آپ فوراً بہت جلد بازی میں نون امیگرنٹ ویزے کے لیے کے ذریعے آپ امریکہ میں ان لینڈ ہونا چاہتے ہیں اس کے ویزا کے حصول کر کے تو اور یہ سمجھتے ہیں اپنے تائیں کہ امریکہ میں اب آپ وہاں سکونت اختیار کر لیں گے تو پھر ویزا ایشونگ افیسل سمجھ لیتا ہے اپنے پردیونگ کر لیتا ہے کہ آپ آپ نے انتظار نہیں کیا اس فیصلے کا جو آپ کی درخواست پینڈنٹ تھی آپ کی عزیز کی اور آپ بہت جلد بازی میں یا جلدی میں ہے اور بہت جلد آپ اپنا امریکہ کو ان لینڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں آپ کی انٹینشنس کچھ غلط ہے تو اس پر بھی آپ کا ویزا رفیوز ہو جاتا ہے پھر عمومی طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ شد شدہ نہیں ہے میریڈ نہیں ہے تو وہاں ویزا نون ایمیگرنٹ کے ملنے کے بھی چانسز ذرا کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی فنانشل سٹیٹس آپ کا کہ مالی حالت آپ کی کیا ہے آپ صحبہ جائداد ہیں کہ نہیں ہے بیزنس یا آپ کا ایک بیزنس فلورش ہے آپ ویل آف ہے تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی ویزا ملنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور عمومن پھر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیس آٹ کیوں ہوتے ہیں جب آپ انٹریو کے لیے جاتے ہیں اور انٹریو میں بھی آپ کنفیوز ہوتے ہیں اور جہاں پھر آپ کو ایک جیلو چک تھما دی جاتی ہے جس سے آپ یہ جو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرا ویزا رفیوز ہو گیا اب اس کے لیے میں نے جس طرح پہلے عرض کی ہمارے پاس ایک بہترین ٹیم موجود ہے پروفیسر حمزہ ایڈوکیٹ وہ آپ کا آپ ان سے ڈی ایس من سکسٹی کا فارم فل کرنے سے پہلے اپنا اپنے بارے میں اسیسمنٹ کروا لیجئے آپ کو انٹریو کے لیے کچھ سیشنس بھی کریں گے جب موک انٹریوز ہوں گے جو آپ کو تیار کیا جائے گا اس انٹریوز کے لیے جو امریکہ میں آپ نے دینا ہے اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے وہ پہلے ہی آپ کو ایس ایس بتا دیں گے کہ آپ کا ویزہ ملنے کے کیا چانسز ہے مل بھی سکتا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں یا پیسہ ضائع کر رہے ہیں تو ان کا یہ نمبر سامنے آ رہا ہے ان سے بات کر لیجئے گا اور اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہو تو میرا نمبر 03045177 2115 ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ و سلام بہت شکریہ موسیقی